بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتے ہیں آپ خیرکریہ سے ہوں گے کنی جاب کے ساتھ کنی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ڈیٹ میں پاکستان آرمی میں آنے والی جو بھرتی ہیں اس کی مکمل تفصیل بتاؤں گا میرے پاس تین اربٹائزمنٹ ہیں ان میں پاکستان آرمی کی طرف سے جو ہیں جابز انونس کی گئی ہیں کون کون سے یہ وقنسیز ہیں اور آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اپنے آخر تک دیکھنا ہے مکمل تفصیل آپ کو دی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور ایسی جابز کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اور ساتھ بنوئے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں جابز کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے چل دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے میرے پاس جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اسامیہ خالی ہیں ہیڈ کوارٹر لاگ فور کور آر وی اینڈ ایف برانچ لاہور کے زیردستی ملٹری فارم لاہور اور ملٹری فارم بنگالی میں ریگولر بنیاد دوپار پرونٹ پیسٹ پی یہ جابز آپ کو ملیں گی تقرری کے لیے مزیل دی گئی ہر سامیہ کے سامنے مطلوب تنبی قبلیت اور عمر کے حامل موضوع امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں یہ پاکستان آرمی کا یہ فارم ہے ملٹری فارم ہے جس میں آپ کو جائن کرنا ہے سب سے پہلے جو سامیہ دی گئی ایمٹی ڈریور کی ہے بنیادی پیسکیل چار ہے اور یہاں پہ تقرر سامیہ جو ملٹری فارم لاہور میں ایک ہے اور ملٹری فارم بنگالی میں دو ہیں آپ کی میڈل کوالیفیکیشن ہونے چاہیے آپ کے پاس LTV اور HTV الاسانس ہونے چاہیے اس بعد ونٹرنی ڈریسٹر کی وکنسیز ہے جس کی بنیادی پیسکیل چار ہے ملٹری فارم کے لیے چار وکنسیز ہیں اور بنگالی کے لیے ایک ہے میٹرک سینس آپ کی کوالیفیکیشن ہو چاہیے اس کے بعد بتایا گیا ہے ایک بما کسی مستعد ادارے سے چھے ماہ کا ونٹرنیٹری اسسٹنٹ ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس سبا ٹریکٹر ڈریور کی وکنسیز ہیں چار وکنسیز دی گئی ہیں سوری چار بیسک پیسکیل ہے سات جو وکنسیز ہیں ملٹری فارم لاہور میں ہیں اور پانچ ملٹری فارم بنگالی میں ہیں میڈل کوالیفیکیشن آپ کی پاس ہونے چاہیے اور ٹریکٹ ڈریور لیسنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ڈسپنسر کی وکنسیز دی گئی ہیں چار بیسک پیسکیل ہے ایک وکنسیز یا ملٹری فارم فلاور میں ہیں اور ایک بنگالی میں ہیں میڈلٹری سینس میٹرکس سینس آپ کی کوالیفیکیشن ہو چاہیے بما کسی مستعد ادارے سے ایک سال کا ڈسپنسر کا آپ کا کورس ہونا چاہیے دسپنسر کی وکنسیز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہیے اس کے بعد ٹیو ویل اپریٹر کی وکنسیز دی گئی ہیں جس کے لیے ایک وکنسیز بنگالی میں دی گئی ہے ملٹری فارم بنگالی میں پریمیری کوالیفیکیشن ہو چاہیے الیکٹریشن کی وکنسیز ہے ایم ایچ تھری کی وکنسیز ہے ویلڈر کی وکنسیز ہے میسن وی مین اور ٹوٹل جو وسامی دی گئی ہیں وہ ملٹری فارم لاہور میں پندرہ ہے اور ملٹری فارم جو بنگالی میں ان میں سولان دی گئی ہیں ٹوٹل تھرٹی ون وکنسیز دی گئی ہیں یہاں پہ ایجلسٹیشن دی گئی ہے کہ ایجلسٹیشن لوگوں کو دی جائے گی جو ایج لیمٹ آپ کی ہوگی وہ 18 سے 25 سال ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کمین کے مطابق عمر کی بلائیت میں پانچ سال کی ریایت دی جائے گی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اقلیتی جو لوگ ہیں ان کو بھی دی جائے گی ایجل اسٹیشن اس کے بعد ہو مزور افراد کو بھی دی جائے گی ایجل اسٹیشن ہو اس کے بعد آرمی سے ریٹائر جو لوگ ہیں ان کو بھی دی جائے گی ایجل اسٹیشن ہو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ تلیمی قابلیہ ڈومی سیل شانتی کارڈی کے تصویر جدہ کافیاں اور دو عدد تصویر مسلک ہونا ضروری ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ درخواست ہیں صرف لاہور کسور شیخ اپورا اور ننکانہ صاحب کے اضلاع کے ریشی مدوار دینے کے اہل ہیں جو کہ ملٹری فارم لاہور سرفراز رفیقی روڑ لاہور کینٹ کو بزریہ اڈا کر سال کریں اسامی کا نام لفافے کے کونے پر لازمی ہونا چاہیے درخواست وصول ہونے کی آخری طریق جو ہے وہ انیس اکتوبر دوہزار اکیس بروز منگل یہاں پہ بتائی گئی ہے آپ کو کوئی تی ای ڈی اے نہیں دی جائے گا یہاں پہ کچھ اور دی گئی ہے آپ کو انسٹیکشن کے ایمٹی ڈریوار وینٹرین ریسیسر ریکٹر ڈریوار ڈسپینسر ٹیو ویل اور ٹرنڈر کی مدوار مرخہ پچیس قدوہ دوزار کی بروز سنوار صبح نو بجے سے پہلے اور ایکٹیشن ایمٹی تھری ویلڈر میسن ویمین کی مدوار مرخہ چھبی اکتوبر دوزار کی بروز منگل صبح نو بجے سے پہلے ٹیسٹ انٹرو کے لیے ملٹری فارم لاور اور صرف راز رفیقی رول لاور کے انٹرشیف لائیں گے ٹیسٹ انٹرو کے لیے اپنی اصلاح تعلیمی انشاکتی کارڈ اور ڈمسائل اور ڈریونگ لسانس بھی آپ نے ساتھ لے جانا ہے تو یہ تھا پہلا ایڈورٹائزمنٹ جو پاکستان آرمی کی طرف سے نوز کی گیا ابھی چلتے ہیں دوسری ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جی فرین دوسرا ایڈورٹائزمنٹ ہے 306 سپیرز ڈیپو ای ایم ای کوئٹا چھونی میں یہاں پہ وقنسیز نوز کی گئے ہیں ای ای ایم ای پاکستان آرمی کی کور ہے الیکٹریکل اور میکنیکل انجیننگ اور اس میں جو وقنسی دے گئے ہیں ڈیٹر انٹری اپریٹرڈ کی ہے تعداد سامی دو ہیں بیسک بیسکیل چودہ ہیں اور بیچلل ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ایک مضمون ہے فیزک میتھ سٹیٹس اکنامکس کپیوٹر سینس آئی ٹی کی سیمی ہیل ایڈگویشن کمیشن سے تصدیق شدہ انجورسٹی سے آپ کا ہونے چاہیے اس کے بعد بتایا گیا ہے کپیوٹر کا تجربہ بما کی ڈپریشن جو ہے ٹین تھوزن فی گھنٹہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ایچ ایس ایم وی ایم بی وی اکلز کی وکنسیز ہیں انٹری میڈیٹ کوالیفکیشن آپ کی ہونے چاہیے گیٹ کیپر کی وکنسیز ہیں میٹر کوالیفکیشن آپ کی ہونے چاہیے اس کے بعد یو ایس ایم کی وکنسیز ہیں جس کی جو ہے پریمری کوالیفکیشن آپ کی ہونے چاہیے یہاں پہ بتایا گیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ اپلائی آپ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر جو 18 سے 30 سال ہونے چاہیے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ آپ نے دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر اور جبابی لفافے زہلی پتے پر اصطار کریں جو جنابی نیچے پتہ دیا گیا ہے اس پہ آپ نے اصال کر دینی ہے اپنی اپلیکیشن جو ہیں ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں لگانے کے بعد آپ نے سینڈ کرنی ہے درخواست کے ساتھ تلیمی اصناد لگانی ہے بورڈ کے تلیمی اصناد لگانے ہیں ڈومی سیلس نے تکاری کی تصدیق شدہ کافی مسلک کرنی ہے نید درخواست کے ساتھ مظلوبہ سامی اور موبیل نمبر بھی آپ نے درج کرنا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے دن اصلی تلیمی اصناد آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے یہاں پہ درخواست کے ساتھ دو سو روپے کا پوستر آڈر بھی آپ نے بینک ٹرافٹ بھی بنام کمانڈینٹ 306 پیر ڈیپو ای ایمی کوئیٹا چھونی کے نام پہ آپ نے پوستر آڈر بنانا ہے وہ بھی اس کی بھی آپ نے ساتھ لگا کے درخواست آپ نے بیج دینی ہے یہاں پہ اندرچہ بتا گیا جن درخواست فارم کے ساتھ دو سو روپے کا پوستر آڈر تلیمی اصناد کاپی شنیتی کارڈ کی فوٹو کاپی ڈومی سیل کی کاپی اور دو در پاسپورٹ سے صحیح تصویر مسئول نہیں ہوں گی وہ درخواستیں قابلے قبول نہیں ہوں گی یہ دوسرا ایڈوٹائزمنٹ ہے چل دوست چلتے ہیں ابھی تیسری ایڈوٹائزمنٹ کی طرف یہ تھرڈ ایڈوٹائزمنٹ ہے 303 سپیر ڈیپو ای ایمی پاکستان آرمی لاہور کینٹ میں اسامیاں خالی ہیں جس میں سب سے پہلے ایڈنٹی کی وکنسی دی گئی ہیں سیکنڈ کلاوش یا گریڈ سی گریجویشن آپ کی ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس ریاضی سٹیٹکس اس کے بعد فیزیک انفرمیشن ٹکنالوجی میں آپ کی کوئی چاہیے سٹیپنگ سپیڈ ایک گھنٹے میں کام از کام آپ نے ٹین تھوزن کی ڈپریشن آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد ہیلی سیکیلڈ مصر کی وکنسی دی گئی ہیں جن کی کوالیفیکیشن جو ہے انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے بی پی ایس تین ہونی چاہیے اور پنجاب کے لیے ایک رکھی گئی ہے وکنسی اور ایج لیم 18 سے 25 سال ہیں اس کے بعد وی ایم ایچ ویکلز کی وکنسی دیکھ گئی ہیں جس کے لیے مطلقہ شعبے میں آپ کی مہارت ہونا ضروری ہے یہاں پہ اپلائی کرنے طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے میں آپ کو وہ بھی تمام پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مزہور افراد بھی انسامیوں کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں جن کو دو فیزر کوٹے کے تحت برتی کیا جائے گیا خوافتین کے لیے دس پرسنٹ کوٹہ رکھ گیا ہے پانچ فیزر کوٹہ اقلیتوں کے لیے رکھ گیا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے امید وعد ایک وقت میں ایک اسامی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں مزہور ایم ایم ایر کے ہامر افراد آپ نے درخواستیں بماد تلیمی اصلاد تجربہ سٹیفکیٹس سٹی کارڈ ڈومی سائل اور ڈپلومی کی مصدقہ نکول اشتیار کی اشارت کے پندرہ دن آپ نے اٹھارہ اکتوبر دو درکی سے پہلے پہلے انوکنسیز کو اپلائی کر لینا ہے فارمیٹ کے مطابق نیچے فارمیٹ دیا گیا اس فارمیٹ کے مطابق آپ نے اپلیکیشن فارم تیار کرنا ہے کمپیوٹر سے کس جگہ پر سے بھی تیار کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تمام یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں اور آپ نے یہ جو کمنڈ اینٹ 303 سپیر ڈیپیوز ایمی لاہور کے اینٹ کو آپ نے ارسال کر دینا ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے ہی پتو درخواست کے ساتھ اپنے منصق کرنا ہے بھرتی خیشماند اپنی درخواستیں بنام کمنڈ ایر 303 لاہور آپ نے سینڈ کرنی ہے بماد دو سو روپے بینک ڈرافٹ بینک ڈرافٹ بھی آپ نے ارسال کرنا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ یہاں پہ دیا گیا ہے اڈریس بھی اڈریس اڈریس پہ اپنے اپلیکیشنیں سینڈ کر جانی ہے دوستو یہ تھی آج کی وکنسیز جو کہ پاکستان آرمی میں آنونس کی گئی آج کی ڈیٹ میں اگر وکنسیز آپ کو اچھی لگی جب آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ